شانواز حسین سرکار چرچہ سے گریز کیوں کرتی ہے چالیس دن تک یہ سٹینڈ آف چل رہا تھا نا دکت تھی پتا تھا سب کو پر سرکار کسی سے سلا کرنے کو تیار کیوں نہیں ہوتی مطلب دیش سب کا ہے نا راستری سرکشہ سب کیوں ہو رہی ہے پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ کانگریس اگر اس انتظار میں ہے کہ چائنہ کے مدے پر جو ہمارے سینکوں کی شہادت ہوئی اس پر سیاست کر لے گی تو ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے سیاست اچھا مطلب سیاست کرنے کا حق آپ کا ہے سینکوں کی شہادت پر سیاست صرف بی جے پی کرے گی اگرام نہیں انتظار کریں گے بھارت کی آپ بھارت کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا چائنیز پرپگنڈا کا شکار ہوں گے چائنیز پرپگنڈا کا شکار کیسے ہوئے شکار کسی کو نہیں ہونے دیا جائے کیا چائنیز پرپگنڈا ہے کیا چائنیز پرپگنڈا سمجھائیے مجھے میں یہ کہہ رہا ہوں بھروسہ کیجئے آپ نے سینہ کے اسٹیٹمنٹ پر بھروسہ کیجئے ویدش منتری کے اسٹیٹمنٹ پر بھروسہ کیجئے پردھان منتری کے اسٹیٹمنٹ پر آپ کو سینہ پر بھروسہ نہیں برکشہ منتری سینہ پر بھروسہ نہیں سینہ کو کیوں لے آئے سینہ پر آپ کو بھروسہ ہے بی سینک شہید ہو گئے گولی چلی نہیں آج تک یہ نہیں پتا گولی کیوں نہیں چلائی کمان لگ افسر مر گیا آپ سینہ کی راجنیتی کریں گے میرے ساتھ نہیں آپ میرے ساتھ سینہ کی راجنیتی کریں گے سوال کا جواب نہیں دیں گے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں اس کے بارے میں پردھان منتری اس کے بارے میں پانچ مائی سے خاموشی کیوں تھی یہ نوبت کیوں آئی ہاں بولی آپ ان انٹرپٹڈ بولیے مجھے یہ بتائیے کہ پانچ مائی کو پہلی گسپیت ہوئی چالیس دن تک یہ حالات کیوں بنے رہے سرکار نے چپی کیوں سادے رکھی اور بیس شہید ہونے کی نوبت کیوں آئی ہمارے جوانوں کی اس کا جواب دیجئے نا چوہدری جی بس ایک منٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں چائنہ کی جو ہمیں آپ معلوم ہے کہ باسٹ سے لے کر جو ہم نے لمحوں نے خطہ کی تھی اس صدیوں نے سزا پائی میں دوبے جی کی طرح کیونکہ میں وچن ود ہوں میں نے اوپننگ ریمارک میں کہا کہ میں اس پر راج نیت نہیں کروں گا لیکن صبح سے کیا ہو رہا ہے راہول گاندی جی کا کیا ٹوٹ ہوا کہاں چھپے ہیں اپنے دیش کے پردان منتری کو کہہ رہے ہیں چھپے ہوئے ہیں پردان منتری جانکاری لے رہے ہیں جانکاری لے کر ہم نے بھی ٹوٹ پہلے جب تک سینہ کا ٹوٹ نہیں آیا سینہ کے طرف سے ریسپونس نہیں آیا کچھ تب تک ہم نے بھی صحیم رکھا چودری جی آپ نے بھی رکھا ہوگا اس لیے اگر کہا پہلے کہا کہاں چھپے ہیں جب جواب دیا پردان منتری جی کا اسٹیٹمنٹ آیا تو انہوں نے کیا کہا ہمارے دباؤں میں کیا یعنی ان کا بہت بھاری دباؤں چلنا ہے جو بھی ہم فیصلہ لیتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے دباؤں میں کیا پھر پردان منتری جی سردلی بیٹھک بلا رہے ہیں کب بلا رہے ہیں چالیس دن کیوں نہیں بلائی اڑے بھائی چالیس دن کا آج آپ چالیس دن پر بیٹھک کر رہے ہیں کیا یہ ڈیبیٹ چالیس دن پر نہیں نہیں چین کے ساتھ تنا تنی تھی یہ تو سب کو معلوم تھا نا پانچ تاریخ کی جو باردات ہوئی نو مئی کو ساروزنک ہو گئی تھی نا چلیے 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 چودری جی ساٹھ دن نہیں میں باسٹھ سے کرتا ہوں جب یہ دیش آزاد ہوا تھا تب پنڈیت جواللال نہروں نے اس وقت اگر ان کی جو نیتی تھی چائنہ کی وہ جس میں ان کے ساتھ دھوکا ہوا وہ کانگریس کے نیتا کے طور پر نہیں دیش کے پردان منطری کے طور پر جس طرح ان کے ساتھ دھوکا ہوا اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی دھوکا ہو گیا آپ ارے بھائی اتھارہ بار پردان منطری مودی اتھارہ بار جنپن سے ملے ہیں اتھارہ بار پانچ بار چین گئے ہیں بھارتیہ اتیاس میں کوئی پردان منطری اتنی بار چین نہیں گیا جھولا جھولایا مابلی پرم میں اکتوبر میں گئے یہ یہ مت بتائیے مجھے نا 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 مجھے مت بتائیے جب آپ اتیاس میں کانگریس کی بات ہی نہیں کر رہا میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں اپنے دیش کے اندر اگر کوئی تھی آتا ہے اس کے تو مطلب آپ جھولا جھولا ہوگے مابلی پرم میں گھما ہوگے اور چین ہمیں آکے دکھائے گا آپ کے ساتھ دھوکا نہیں ہوا اوروں کے دھوکے گنباتے رہیں گے اپنے گربان میں بھی جاک لیجئے بعد میں آپ کہہ دو گے ہمارے پارٹی کے پروکتہ نے آپ کو چیئر لیڈر کہہ دیا ہم کانگریس کے نیتاؤں کے بیان کو آپ کیوں دھوڑا رہے ہیں سوال پوچھ رہا ہوں آپ جو باسٹ میں چلے جاتے ہیں ارے ورطمان میں بھی کبھی بات ہوگی اتیاس کی کلاس چلے گی آپ پر اتیاس کی کلاس چلے گی جو اٹھارہ بار ملے ہیں کی نہیں ملے پردان منطری بودھے جنپن سے نہیں میں سوال پوچھ رہا ہوں مجھے کسی سے کوئی لے نہ دینا نہیں یہ تو کانگریس کا بول لہے پروکتہ آپ کیوں بول لیں ارے کہاں امدباد میں سب نے دیکھا سب نے دیکھا کوئی چوری چھپی کی بات ہے سر آپ بولیے نا کانگریس کے نیتاؤں نے یہ بیان دیا میں سوال سیدھا پوچھ رہا ہوں مجھے کسی کا کندے کی سارے کی ضرورت نہیں ہوتی سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں آپ نے کہا کہ دھوکہ دیا ٹھیک ہے پنگریس کے نیتاؤں کو دھوکہ ملا اور ہمیں انہوں سب آسٹ میں ہار کر سامنا کرنا پڑا پر آج بھی دھوکہ ہوا ہے کیا بولیے نا سر میں یہ کہہ رہا ہوں میں ایک بات کا کریکشن چاہتا ہوں آپ سے آپ سے بھی یہ کہہ دیں کہ یہ کانگریس کے نیتاؤں کا بیان ہے جھولا جھولانے والا میں ایسی کوئی کریکشن نہیں کرتا شانباز حسین میں کوئی کریکشن نہیں کرتا میں سیدھے سوال پوچھتا ہوں آپ چین پر اتنے سبل سمل کر بول رہے ہیں پلٹ کر میں آپ سے پوچھوں اگر پاکستان نے ایسے عملہ کر کے ہمارے بیس ساریکوں کو مار دیا ہوتا آپ ایسے ہی سبل سمل کر بولتے آج اتنے سملے میں کیوں ہیں آپ تو کہتے ہیں گھر میں گس کر مارتے ہیں آج اتنے سملے میں کیوں ہیں بہت سر ہم بہت سمل کے ذمہ دار بکتی ہیں ایسے تھوڑی ہے کہ جو مولوی لوگ بلا لیتے ہیں وہ ٹی وی ڈی بیٹ میں ویسے تھوڑی آپ نے رولنگ پارٹی کے سپوکس پرسن کو بلایا ہے تو میری بات تو سن لیجئے سر میں تھوڑی اس کی طرح آتا ہوں جس طرح کی ڈی بیٹ ہوتی ہے میری پارٹی نے مجھے بھیجایا تیاری سے بھیجایا سر پاکستان نے بیس سینکوں کو مارا ہوتا بھی سینک شہید ہو گئے ہوتے پاکستانی حملے میں تو یہی آپ کا رکھ ہوتا سیدھا سوال ہے جواب نہیں ہمارے دیکھیں شائنہ ہو یا پاکستان ہو یا کوئی بھی دیش ہو ہمارے اگر سینک شہید ہوتے تو اتنا ہی درد ہوتا جتنا آج درد ہو رہا ہے اس میں اس کو میں راجنیتک نظریہ سے نہیں دیکھتا نہیں تب بھی تیاس بتاتے پیسٹ 71 کے ید کا میں نے کہاں بولا سر میں تو ابھی بتا رہا ہوں باسٹ میں سیتیس ہزار دو سو چھوالیس کلومیٹر دو ہزار آٹھ میں چومورب کے علاقے میں لے کے پینگاؤں کے اور چابزی گھاٹی میں دو سو پچاس لمبی میٹر بولنے دیجئے گا سر یو پی اے دال کے دو ہزار آٹھ میں چینی سیما میں زوراور کلے کو ستم کیا دو ہزار بارہ میں پی اے لے نے اس وقت جو پوائنٹ بنایا تیرہ میں وہ کلومیٹر اس کے علاوہ یو پی اے راج میں جو دنگتی اور ڈیمچوک کے بیچ میں جو ٹریڈ پوائنٹ تھا اس کو ہم نے گوانے کا کام کیا لیکن اب دو دیش بدل گیا ہے اچھا اب صرف دھکا مکی کرنے کی ہماکت انہوں نے کی تھی اور ہمارے ساتھ جس طرح کا ویوار ہوا ہمارے سینکوں نے مار مار کر ان کے سینکوں کی شہادت پر اور ہمارے جو سینک شہید ہوئے ہیں آپ مجھے سینکوں کی بہدوری کے بارے میں مت پڑھائیے دیش کے پردھان منطری کے بیان پر دیش کے پردھان منطری کے بیان پر یقین کیجئے سینکوں کی شہادت بیارتھ نہیں جائے گی جو دریجی یقین یہ ہر بار جنرل دیال سینکوں کی شہادت بیارتھ نہیں جائے گی پانچ مئی سے وہاں گسپیٹ شروع ہوئی تھی چالیس دن ہو گئے سرکار چپی سادے بیٹھی رہی اور بتا دیں گے سینکوں کی شہادت بیارتھ نہیں جائے گی